حضرت مالک بن دینار نے توبہ کی توبہ کی انہوں کس طرح فرماتے ہیں میں نشے کاردی تھا کسی نے مجھے کہا کہ بطور دوائی شراب پیلو تو میں نے پیلی نشے کاردی تھا شراب پیتا تھا اللہ تعالیٰ نے بڑی منتوں اور کوششوں کے بعد منتوں کے بعد ایک بیٹی عطا فرمائی وہ بھی ڈھائی تین سال کی ہوئی تو پڑھدہ کر گئی کہتے ہیں میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے گھنٹوں روتا شراب کا عدید ایک دن سویا تو خواب دیکھتا ہوں کہ میرے پوچھے ایک بڑا سامپ لگ گیا اور سامپ جب مو کھولتا ہے تو انگارہ نکلتا ہے میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں معاف فرمائے اللہ ہم سے در گزر میں کچھ قبرستانوں میں جاتا ہوں تو میں وہاں میں سامپ بچھو پھرتے ہوئے دیکھتا ہوں اور ڈھار آتا ہے کہ ہم یہاں آنے والے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تیاری ہے کسی وقت بھی اعلان ہو جائے گا کہ چلو بھئی چلو فلان صاحب کا جنازہ ہے اٹھو لوگ کہتے ہیں جلدی کرو اور ایک کونے میں ایک شخص یہ بھی کہتا ہے کہ دیگ بھی رکھ لو میں امان بڑے جمع ہو گئے اور ایک کونے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ برف تھنڈی لیا اور لوگوں نے پانی بھی پینا پہلے اعلان ہوتا ہے کہ فلان فوت ہو گیا پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ کا ٹائم ہو گیا پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ اٹھایا جائے گا اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے پھر کل من علیہ فان پھر کوئی نہیں پوچھنے آتا ختم ہو گیا قصہ ہی ختم ہو گیا ان لوگوں کی کہانی مٹ گئی ختم ہو گئے بڑے بڑے کج کلا کوئی پوچھنے والا نہیں موت کا راج ہے راج ہے موت کا راج موت راج کرتی ہے بس اور کسی کا راج نہیں اور راج کرتی ہے جدر جاتی ہے اسی کا راج ہے راج کر رہی ہے تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کبرستان میں میں نے دیکھا میں خواب دیکھتا ہوں بڑا ازدہا اس کے موں کے اندر آگ میرا پیچھا کر رہا ہے کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں میں دوڑا لیکن وہ ازدہا جب میں دوڑا تو میرے آگے آکے کھڑا ہو گیا میں مشرق کو دوڑا تو وہاں بھی آگیا مغرب کو دوڑا تو وہاں بھی آگیا جناب مالک بن دینار کہتے ہیں ایک بڑا شخص کمزور مجھے بچانے آیا پر اس ازدہا نے پھوک ماری تو وہ بڑا آدمی دور جا گیا کہتے ہیں میں چیختا تھا چلاتا تھا ایک پہاڑی پہ میں بھاگا گیا تو وہاں مجھے میری بیٹی بھی لی مجھے فوت ہو گئی وہ اس ازدہے کے آگے اس نے یوں ہاتھ کیا تو ازدہا پیچھے بھاگ گیا میں نے بیٹی کو گود میں اٹھایا میں نے کہا بیٹی یہ کون تھا کہنے لگے ابا یہ تیرا برا عمل تھا یہ تیرا برا عمل تھا یہ تجھے کھا جاتا اگر میں نہ ہوتی تو کہا یہ بڑا جو مجھے بچانے آیا یہ کون تھا کہا یہ تیرا اچھا عمل تھا پر کمزور بڑا تھا تھوڑا تھا یہ تیرے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا صدر مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی نے خواب میں میری داڑی پکڑ لی اور کہنے لگے ابا میں چاہتی ہوں تُو صحیح ہو جا ایسا نہ ہو کہ پھر تیرے پیچھے یہ ازدہ لگ جائے حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں سو کے اٹھا تو میری داڑی آنسوں سے بھری ہوئی پھر اس کے بعد میں نے توبہ کی اس طرح کی توبہ کی کہ پھر میں نے کوشش کی کہ دوبارہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے جو دنیا میں ہس ہس کے گناہ کرتے ہیں ہس ہس کے جھوٹ ہس ہس کے بولتے ہیں ہس ہس کے لوگوں کی عیبت کرتے ہیں فرما یہ جو تمہیں ہس ہس کے گناہ کرتے نظر آتے ہیں ان کا رونا قیامت میں دیکھا نہیں جائے ان کے آنسوں قیامت میں دیکھے نہیں جائے جو ہس ہس کے گناہ کرتے ہیں روئے گے فَلْيَدْحَكُ قَلِيلًا وَلْيَبْكُ قَسِيرًا اور آپ فرماتے ہیں زیادہ رویا کرو کم ہسا کرو نبی پاک علیہ السلام روتے تو صحابہ کہتے ہیں حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں تو معبو فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے بھائیو قبروں میں اکیلے جانا ہے کبھی گوھر کرنا اکیلے کوئی بندہ ساتھ حساب دینے نہیں جائے اممہ بڑا پیار کرتی ہے لیکن قبر میں کبھی کوئی ماں بھی ساتھ دفن نہیں ہوتی اپنا اپنا حساب دینا مشکل وقت ہے حساب کر لینا چاہیے تیاری کر کے رکھنی چاہیے گناہ اگر یہاں ہماری زندگی کو تنگ کریں گے تو وہاں بھی ہمارے لئے مشکلات پیدا کریں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے اللہ بڑا کریم ہے اللہ بڑا ستار ہے اور یاد رکھو جب کوئی اس کی ریٹ کو چیلنج کرے جب کوئی اس کے قانون کو توڑے جب کوئی اللہ کی اعلانیہ نہ فرمانی کرے پھر رب کریم کی غیرت کو اس کے عدل کو جو شاتا ہے توبہ کرے سچی مسجد کی حاضری دیں پابندی کے ساتھ میری آپ سے ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ مسجد کی حاضری پابندی سے دیں میں اپیل کرتا ہوں داڑی رکھ لیں یہ میرے نبی کا طریقہ ہے صل اللہ تعالیٰ علیہ واپس آگا ہماری بقانہ ہمارے دین میں ہے کوئی نہیں ہمیں رکھے گا کوئی نہیں رکھے گا کوئی نہیں رکھے گا میرا ایک دوست رات بتا رہا تھا کہ سعودی عرب میں ایک شخص نے تیس سال میند کی تو جب وہ مرا ہے وہیں اس کے گھر میں فون کیا تو اس کے گھر والوں نے کہا جناب آپ کو مشکل ہوگی ڈیڈ باڈی بھیجنے میں وہیں دفن کر دیں ہاں اگر اس کا کوئی پیسہ ہے تو وہ در اکاؤنٹ میں بھیج دیں بچیوں کو ضرورت ہے اوہ بھائی تو اکیلہ جائے گا تیرے لئے مشکل ہو جائے اپنے بھی ساتھ یقین کریں بچے دعائیں کرانے آتے ہیں کہتے ہیں حضرت جی دعا کریں اللہ اممہ کی سختی معاف کر دیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اممہ اب جائے اب ہمارا نمبر آئے بچے تو انتظار کر رہے کہ ابا جائے اور گدی پہ ہمارا نمبر آئے تیاری ہے اکیلے جانا ہے اکیلے سخت سب مرحلہ ہے اکیلے سارا کچھ فیش کرنا آج توبہ کریں وہاں کے کیڑے یہاں رہ کے ماریں اپنے ساتھ ظلم نہ کریں ہم اس قابل نہیں کہ وہاں جا کے مقابلہ کر سکیں بچے اپنے آپ کو محفوظ کریں بچائیں حساب اپنا اپنا دینا ہے کسی باپ نے اگر اپنے بچوں کو حرام کھلایا تو بچے تو نہیں کہہ رہے تھے نا کہ حرام لے کے آ تو باپ نے حساب دینا ہے والد نے لہذا مہربانی فرمائیں اپنے اوپر رحم کھائیں اپنے آپ کو سوارے آج جمعت الودا ہے توبہ کریں اللہ کے نیک مندوں کی صحبت میں بیٹھا کریں اچھی باتیں سنا کریں تاکہ دل نرم رہے ان جگہوں سے بچیں جو گناہ کی طرف لے کے جاتی ظلم سے زیادتی سے جبر سے بچیں اپنے آپ کو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں چھکا دیں ہمارا کہیں اور گزارہ نہیں کوئی نہیں ہمیں پوچھے اقبال رو پڑے آخری عمر میں رو پڑے اور اللہ کی بارگاہ میں ارز کرنے لگے نہ جہاں میں کہیں بھی اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب تیرے افوے بندہ نواز میں پناہ صرف اللہ رسول کی بارگاہ میں باقی کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں ہے دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوان الحمدللہ